ایسا نام ایسا نام ایسا نام نیرن جنہو ایسا نام ایسا نام ایسا نام ایسا نام نیرن جنہو ایسا نام 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 ا تھی جو بھی کریاسی پوری تھی تھی سائی دارس جی برکے مہاں پرک گروہ ساکھ نے ساٹھوں سن لستے وچے جادہ اونا نے آنکھا ہے کہ سردگرو جی نے کہہ دیتا سانو جو میں کوئی لکھی تھی رکھے چھتا ہے تو دی کوئی پروشی نہیں سی پاک سمگری تم جیسو ترداری تم تے ہوئے سو آگیا کاری کمری گا تو میں تو تم ہی نانک دا سو سادا کر پاری تھی جان کا بلو دیف پل پیارے جا سر جارے جارے اوٹے بے عرشیدوں مردوں اٹھی اور جب بھی اٹھو بیر نانک دا پیار چھکیا دے چلا ہی دے گواہی دے کی اٹھ گیتا آسائے دے کہیں گرسا ہے دینا پیارے آنا سجھے آرے ہیں سردگوانو بھی توائی دا تھی کیا تیہا ہکم آئے کردے آئے نانکہ سردے ہوا سے اٹھی جائیں دے مہا ہمانسا آگیا پہ جارے جیو سردار دریف شنکتی چاجہ دھر مرتبہ تھی دے کا لکھ باقت رکھیں گیتا سواسلی کجی ریگن چرا کردے ہوئے تو پیر پیرا مرتبہ تھی پانچہ جیو پر لوگ رہو کن کے نام زودی لوجی شاکری واستی ہاتفان دی شاب سلطان دارتے چھے پوڑیا ناسیہ جی کی پویتر بانگدے جاپوڑے نے باڑی پڑی سنی سچ کارڈ میں پروان کرنی اس بانگدہ اوچ پاس سلطان دے ہیل دیا ویچھو ساڑ ایسا کہتا باٹھے پانگدے سیف کو جتے ہو جیل دیا ویچھو پانچہ ممبر تمہیں موسیقی موسیقی بہت ہی ستان جو سکارکوار سنگھ سردار دریپ سنگھ چاہدھی جی جو اپنی جندگی دا سپر پورا گاردے ہوئے ساڑے تو جگہ ہو گئے میں موسیقی ساڑے بجورگ سردار دریپ سنگھ جی دی آنتم افداس دیوید سارے جستیدار نگر نوازی دوست مطر آج اکٹھے ہوئے ہیں سوکال پرکھ دے حکم دے مطابق پرکٹی دے دستور ہیں کہ جو انسان اس طرح دیتے آیا جرور چلے جانا ہے ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی باتے آج جب ہاں باپو دلیپ سنگھ جا جدی انتے مرداز میں شامل ہوئے ہیں باپو دلیپ سنگھ جی سید پٹھوں بہت ہی سیسن مینو کئی بایا پرنبتہ جگو جگٹل دسان پا شین دی جاگتی جو تانتان شری گرو گرنسلاب جی دی تو بیترہ جگری بیچ بیٹھی تے میرے بہوتی ستکار جو چاچا جی سردار دلیپ سنگھ جی چاہ سا انہ دی انتے مداز شردہ دے ستکار کو اٹھ کرنائی ہوئی گرو پیاری سا سنگ جی پتے دی پائیے سانج واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی پتے جانگا آج آپہ سارے سنگر دے روپ دے بیچ ساڑے بہت ہی ستکار جو سوارکواسی سردار دلیپ سنگھ جی چاج ساہ ساڑے ستکار جو ساڑے ستکار جو باپو جی اونا دی انتم تلداش پتر ہوئیا بہت ہی دکھ ہویا جس دن اونا دے کال چلانے دی خبر ملی ساڑے 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 دے سکتے ساڑے 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 موسیقی 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 جیون سوپن سمان آنا ایک دیر میں آپ کو جو سمسارت باستر دیکھ دیتے ان اناساں جو جیون مدر ہے اسے دائرہ موسیقی 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 مجد رود کو دباستر جیسے کار کنت ہمارے آمدار مجد رود کو دباستر جیسے کار کنت ہمارے آمدار مجد رود کو دباستر جیسے کار کنت ہمارے آمدار مجد رود کو دباستر جیسے کار کنم مجد رود کو دباستر جیسے کار دیر عبید کار کنم آمدار موسیقی 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 انہوں نے ہر پھرانٹ دے ہوتے سارے لوگوں دی مدد کی دی کسے انہوں بھی نراش نئی ہون دن دا آج دے سردہ حاضری سمرو دے بیچ باک باک سیاسی پارٹیاں تو سماج کی جتھے بندیاں تو حاضری لباؤں لے سارے آئین ہیں جنہوں دے بیچ میں اونا دے نو لینا جمہوری سمیدہ جنہوں دے بیچ ملک سردار ملکیس ہیں کہ دکھا جی میت پردہ پنجاب پردیش کانگرس اونا نے حاضری نوائی ہے اوستو بات سردار بکرم جی سنگھ بادرہ پنجاب پردیش جانے سیکٹری پنجاب پردیش کانگرس ستران سنگھ سیدو پور جی سکتر پنجاب جسمیدر سنگھ سندو جی ساکھا چیئر مین بھارکیر کمیٹی سانیال رامناہ جی ساڑے بھلاک پردان ششیل کمار شیلا جی شگارہ سنگھ بھنگلی جی سکھمندر سنگھ سکی چاہتی میت پردہ ہم ڈیسٹے کانگرس جسمیدر سنگھ بھلیوال جی جسمیدر سنگھ بھلیوال جی کرنیل سنگھ کیلی جی سر جی سنگھ رائے جی تیجندر سنگھ سونو میمبر پنجاب بھاک جشپال سنگھ اور امنیز سنگھ گیل پردان یوٹ کانگرس جشپال سنگھ شینی جی ایس پی ایس سے گیل گی ساڑے 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 ڈیسٹے کانگر سنگھ بھلیوال جی ساڑے مریودہ بھلیوال جی ستیندر بٹی جی منجید سنگھ جی جرنیل سنگھ جہلی جنرل سیکٹری جات مہ سبا اوم پرکاش گوپتہ جی جنرل سیکٹری اینٹیک نیشنل امر جی تعلیوال جی کانگرس برگیٹ کانگرس برگیٹ سنگھ بھلیوال جی منٹ گرمی سنگھ موڈیا جی ایس ساڑے بیچ جو اینا نے اس مولیت تک کیتی ہے جی میں کہہ دا نو لانا پول گیا ہوا جی میں کہہ دا نو لانا پول گیا تو جلتی مات کرنا باقی میں بھلا رہے ہوں بہنٹی کریں گا کی گرمی بہتا ٹیم بھی بہت ہو گیا دینہ میں ٹیم نہیں ملتا مات کرنا دینہ میں ٹیم دینہ میں ٹیم دنیا دو مرت کو جیدہ ٹیم نہیں لینے ساں کی جلدی کو جلدی آپا سباہتی کریں گا ساں سنگہ جی وادگرو جی کا خادصہ واہ بھوجی کی پتے آج جسی سارے ساڑے بجورگ سردار ڈلیف سنگھ جی دی آنتم عدا سدیویت سارے رستہ دار نگر نوازی دوست سمتر آج اکٹھے ہوئے ہیں سو کالپرکھ دے حکم دے مطابق پرکیتی دے دستور ہیں کہ جو انسان اس طرح تیتے آیا ہے جرور چلے جانا ہے گروہ برنس صاحب دے بھی حکم ہے کہ صدا اسیے سوچ دے ہیں کہ جو آیا سو چل سی سب کی آئی باری دے انسان ساڑے باپو جی دلیر سنگ جنہاں نے اپنا پورا جیبن بڑی سادگی دے جانا بڑے ہی تارمک مچاراں دے گروہ دے لڑھلا کے اپنے کھیتی بڑی در کام کر کے گجاریاں سو کالے مونڈیاں چلی حریانے کا کنہاں نے اگری کلچر تھی جڑی انہاں نے اپنی کھیتی ہے انہوں نے بتایا اور پروار میں بھی چنگیں سنسکار دے کے انہوں نے بیٹا برندر سنگ جیڑا کے کانگریس پارٹی دے سادہ ساتھی ہے بڑے اچھے طریقے دن اپنا کاروبار بدا رہے ہیں اور اپنے پروار کو چنگیں سنسکار دے کے جس طرح میروہ تو پہلا حجی صاحب نے دسیا کہ تھوڑا ٹائم ہی ممار رہے ہیں کیونکہ بڑی چنگی سیدھ سیدھنا دی بہت ہی پوری جندگی ترتے پھرتے اپنے دل سے نہ ہوا دی کرت کر کے انہوں نے کام کر کے اپنا پروار چلایا آج پروار ہو رہا میں سمجھ دا کہ بلندیاں پہ آیا آج جیڑا برندر سنگ جاتا اوڈا نا پودا اللہ کے دیوچھے اجتناڑ لیا جانتا سو اس پیسے سنسکار میں اوہ باپو جی دلی سنگ دینے کیونکہ بجرگان تو چنگیں سنسکار جڑے بیلتے نہیں سو آج سدار برندر سنگ تو اوہ تجربی کار بجرگان دا سایا پیتا دا سایا بہت دکھ دے گا سو میں آج پوری چچ پروار دینا اپنے بلوں کانگریس پارٹی بلوں اپنے نالائے ساتھی بلوں دکھ سانجا کرتا اور اپنے سارے نے اداس پیتی ہے کہ واہ گروہ وچڑی ہوئی رون اپنے چرمہ جمعہ نواز ہوچن اور پچھے پروار پانا مانندہ والا بچھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے آج جا پا باپو دلیب سنگتہ انتہ مرداز میں شامل ہوئے ہیں اپنے سارے نے بتا ہے جو اس سے سارت ہے ہر ایک انسان نے ترجنا ہے بس یادہ ہی رہ جا دیا باپو دلیب سنگھ جی سید پکھو بہت ہی سیسن میں نے کئی بار چاہ جینال موکہ ملیا ملندہ بلکل نیک سوارے سن کئی بار انہوں پڑو بچارہ ملندہ کدھے این لگنے نہیں سنگ کے بمار پتہ لگیا کہ کچھ دن پھر نہ کوٹھی دا لینڈر پایا دیکھ بھی گی تھی بلکل ٹھیک تھا سن اچانک بمار ہوگے پیرا لیڈر ٹھیک ہویا اس تو بعد ٹھیک بھی ہوگے سایوں پھر چھٹی مل گئی اس تو بعد پھر ٹھیک آگیا میرے بیر چاہ جی نے بلندر جی نے بہت سیوا گی تھی پروار میں پوری دیکھ رہے کر کے ہسپٹل دے میں پوری وال آئی پر جو پرماتمہ مجور اندھا ہے وہ ہی اندھا ہے پرماتمہ جس سرانگوے چراجی اندھا ہے وہ ہی اندھا ہے میں اندھا دے بیچ اپنے والوں اپنی پارٹی شروعبنی کالی دل بادل والوں شردہ دے پھول پیٹ کرتا کہ پرماتمہ باپو دلیب سنگی نو اپنے چرنا بچ نواز بکشے تے پروار نو سکے ساکھ ساکھ بندیا نو پاڑا ملنگ باڑا بکشے ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی پت پت یا سو بینس ہے اور وہ آج پہ کہا نانک ہر کون گاہلے شاڑ جگن سا پرماتا جگو جگٹل دسان پا شین دی جاگ دی جو تانتن شری گرو گرن ساو جی دی پویترہ جونی بچ بیٹھی تے میرے بہوتی ستکار جو چاچا جی سردار دلیم سنگ جی چہی ساو انہ دی انتنہ داس شردہ دستکار کو اٹھ کرنائی ہوئی 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 گرو پیاری سا سنگ جی پتے دی پائیے سانج ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی پتے چل کی پی تیپابن کا تھنبا رکت گونت کا گارہ ہارڈ باس ناڑی کو گنجر پنچی بسے بچارہ ہی پرانی کیا میرا کیا تیرا جیسے سرور پنک بسیرا گرو مہاراہ دے بھاکان سار میرے بہوتی ستکار شوک شٹے پراہ سردار برندر سنگ جی انہیں ستکار جو پتہ سردار دلیم سنگ جی یڈے پیشلے دنیں سنکھے بماری دے ناڑ اپنے بروار دے سماجے گرو چرنا بے چاہ بنا چے جدو کوئی اپنانی سنسار تے یوندہ تے جاندہ سنسار تے جاندہ سنسار تے جاندہ تے گونتے اوکن شٹ کے جاندہ جیڑے اندہ دے گون ہوتے اوکرین کر لنا ایک بہت بڑی انہیں سچی دے سچی سردار انجلی ہون دیا اوکرین کر لنا اوکرین کر لنا چاچا جی جیڑے کے میٹرک پڑے ہوئے سی او جد سما سی پنداج ڈاکھانے نی سی اوڑ جاہاں دا سادن کٹ سی چٹھی پتر دا کوئی سادن نی سی سارے پندباسین نے کہا بھی اپنے پندے میں بچے ایک ڈاکھانا بڑھنا چاہی دا انہیں بغیر کسے تلکاتوں بغیر کسے غلطوں اپنے سماج کے پائی جارے کہتے بطور انہیں ایک پوسٹ ماسٹر ڈاکھ دی سیوا اس موڈیاں کلاں پندی کی تھی اور جد بہت بڑی جرور تھی کوئی کوئی سماج سے بھی پروار تے کہاں بدو پروار سی جنہیں سماج اونگے لیان لئی ہر ایک کوشی کی تھی اور انہوں نے اپنے پروار باستے بھی اس پینڈ جو اپنی جمیر جہاد بہت بہت بھی ریانے بچ بنا کے پروار انہوں نے بہت بجدیاں تے لیاندا اور کانگریس پارٹی دے بچ بھی اس پروار دا ستھانا انہیں نے بہت بڑی کانگریس پارٹی سیوا کی تیا میں اپنے اپنے اپنی پارٹی کنیوں کانگریس پارٹی کنیوں گروہ مرائے دے چرنا چاہیے در پرداز کردہ کہ تیرا ہے بہت ستھانا جو لگ میرے پیدا سمان میرے چچا جیتوں اس کو گلتی ہوگی ہوئے انجان سینک جان کے معاف کرنا اور پروارنا چڑھ دیں اقلا بکشنیاں کہت کبیر سونے رو سنتو کھیتی کرو نمیڑا اب کی باہر بکش بندے کو بہر نکرمجن فیلا کہت کبیر جی کا خانسہ واہگر جی کی فتی اور میں بہت سی کریں گا سبہ جب مجید سکر سمجھ سالو چیرمین ایک چیرمین سنے آردین ماجودہ گانسلر آکے سنکتہ دا اتنا نوار کانسلر جوگو جوگو جوڑا جوڑا جی کرو واہگر جی کا خانسہ سری باہ گلتی کی فتح آج اپا سارے سنگت دے روپ دے بچ ساڑے بہت ہی ستکار جو سوارگواسی سردار دلیب سنگھ جی چاج ساڑ ساڑے ستکار جو باپو جی اونا دی آنتم ارداش اکتر ہوئے ہیں بہت ہی دکھ ہویا جس دن اونا دے کال چلانے دی خبر ملی کیونکہ کچھ دن پہلا ہی جدو اونا نو درانگدہ دورہ پیاسی کارویت رویٹ کے اونا نل بڑے لنگا سما اسی گلہ کر کے اونا دی خبر لے کے گئے سی لگدہ نیسی کہ اے پانہ باپر جاؤ کیونکہ بہت ودیہ سیر سی اور آپ کہہ رہے سی کہ ہون میٹ ٹھیک ہاں پر واہ گلتے پانے نو مننا پیندہ جننے سواس واہ گروپ باکش کے اس دنیا دے انسان نو پیندہ او پورے ہور دو بات کسنوں کسی بہانے کسی نو ایکسیڈینٹ دا بہانہ کسی نو دیلدہ دورہ کسی نو درانگدہ دورہ کسی نو کسی بہانے جیو نو اپنے کو واپس بنا لیندہ ایس انسان دے جامے دے بیٹھ کے اسی گروہ دے لڑھ لکے باہ گروہ دے پاٹ پجن کر سکتے ہیں کئی بارے اسی نے سوچ لینے ہیں کہ اسی بڑا پیچ جا کے اسی سال دے ہو کے ستر سال دے ہو کے پھر اسی باہ گروہ دے لڑھ لکے گروہ دے پانے دا کوئی کسے نوں پتہ نہیں ہدا کئی کس انسان نوں بیس سال دی عمرت باپس بلا لینے یا کس انسان نوں سو سال دی آریو دینیا کہ واہ گروہ خود جان دا لیکن سان نوں سارے جیوان نوں یہ بقصدہ ساڑے ایس دنیا تے آن دا ست گروہ دے لڑھ لکے واہ گروہ دا پجن کر کے ساتھوں چنگے کام کرنے چاہی دیا سماج سیوا کرنے چاہی دیا تاکہ ساڑا جیوان سفل ہو سکے میں ایس پروار دینال لگ پاک انیس سو ترانوے 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 تو جڑیا ہویا ہے کیونکہ برندر سنگھ چاہت اتے سوارگواسی بڑے پرا اکوال سنگھ چاہج جو میرے بہت ہی نجدی کی دوست سی او نہ دے بدولت میں اے پروار دے وچ ایک پروار کمیمبر کی طرح ہوشہ بیچڑنا رہا چاہے کوئی سماجت کم ہندہ سی چاہے پلیٹی کل کوئی میٹر گا سی چونہ سی ہر ایک سمیں ایس پروار نے ساڑھا ساڑھا دیتا آج جا ایس پروار دے مکی جنہ نے اپنی پرونی جندگی کھیلتی واری در تندیرے وچ بہت ہی محنت اور مشکر کر کے اپنے پروار کو بہت اچھا چکیا اور جتے اتھے کھیلتی واری کھیلتی ستر ستر کھیلے اسے اسے کھیلے کٹھے جمین دے کھیتی واری بندے رہے اوہے ہریانے دے بچے جا کے پروار نے باپو جی نے خاص کھا کے اوہے بہت بڑیا فرم بنایا ہے ہریانے دوں کی سنگتا ایسے کر کے چل گئے اونا دے مرد ورطنوارے رستدار سارے تھے پہنچے ہوئے تھے اور بڑیا سنگتا ریٹی کا لیڈر اکالی ڈالتوں آج پادوں اور جنیا ورط مستدار میں تک ساڑھی کونگرس پارٹی دے اور شروبنی کالی والدلی دے پردان سنگتا سنگتا صندوق جسوندر سنگھ بلی آل بیٹھے نے ساڑھے بڑے بھی کرنیل سنگتی کہے لیے ستواند سنگھ جی ستو بھر اور سنگتا کیادیلی گول کے کہے دے سارے ہیں سنگتا رام نادی بیٹھے نے سنگتا بلاک پردان اس پردان شامل ہوئی آنے اے پروار مشاہ ہر ایک توکے سمیدے گئے کہ ساڑھی کونگرس پارٹی انہوں پڑھتا رہا تو اس مالک کمانے میں بہت بات چڑھ کے حصہ پہندا رہا اے پروار کی دن جو کانٹرک پارٹی پڑھتی ہے اور ترے بھی پارٹی پڑھا نہیں سکے گی میں اے پروکے دے ساریاں آئیاں سمتا دا اپنے بنوں اور کیا دے پروار بنوں بہت بہت تانواد کردہ چونکہ سیارے کے لیے جلو کسی بھی خوشی دے بے کیا پا شرکت کردے ہیں تاں وہ خوشیاں دھوک سوائیاں ہونیاں جلو کسی دے دکھ دے بے کیا پا شرکت کردے ہیں تاں دکھ کردہ دکھ بڑھایا جلدہ اے پروار جس نے سمات سیغا کی تیا بہت بوجی نے اپنے میند کشدی جدگی پتید کی تیا جرور ساڑھی سنگھا دے اداس اور انہ دے سماج کبھانوں دیکھ دے ہوئی گا ہونے رہوں اپنے چاہنا کنواز دے ہوئے گا یہ نہیں کہنا ہویا میں سکی پاشا کے بیٹی کرنا کہ سکی پاشا اپنے چاہنا کنواز وقشی پروار بنوں پانا منردہ پال وقشی اور اہیان سنگتانزہ میں تہہ دلوں تانوات کردہ اور جنہیں ہی تسی چل کے آئے ہوں فاڑا ہی کے کرم چل کے اونہ ساڑھے سرمتھے میں پروار بنوں اور اپنے بنوں ایک ہی طور پر سارے سنگتانزہ تانوات کردہ اور پروار نے تارمتنا داریاں دے لئی باپو جید نمیت دان گتا جو میں اس طرح ہے خالصہ گھردورہ صاحب جس میں ہمارا بڑھ لگی ہے اکمنجاز یارپیہ گھردورہ صاحب لئی دان پروار بنوں جاتا اور بابا برم پروار تھی انہوں نے گیارہ سا روپیہ دیتا اور گھردورہ گھردورہ صاحب بابا کردار کی دکرہ بڑے بابے شہید گھردورہ رویدان تھی سرکاری پرہیم سکول ہائرس انڈی سکول شمچان کا انہیں سارے ہی تارمک سنستانہ لئی اور سکولہ دے لئی گیارہ گیارہ سا روپیہ پروار بنوں جاتا باہی گھردورہ گھردورہ اس مچھلی آتما کے دانوں شہدہ گھردورہ اوپر کرے اور باہی گھردورہ گھردورہ اس مچھلی آتما نے اپنے اچاندہ دے پر نواز واقشی یہ نہ کرنا ہے میں ساریاں سنتانہ بھی تارمک کرتا ہوں اس ایک حساب کو کوئی بھی نام رہ گیا ہوئی میں دو اے حق پروڑ تھی پرواز بھولوں اور اپنے بلوں مابی مانگدہ گھردورہ 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 بھولی گھردورہ بھائی 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 ایسا سالے سوارگواسی واپلی صادر دلیب ساغ کی دینہ دی آنتم داستے سارے گٹر گئے آج صادر دلیب ساغ کی چاکے دینہ دی آنتم داستے سی وقت ریون ستتر ساد لی مردے ویچ سنو سدیلی بشوڑا دیکھے گئے نے واہدرودے پانے دے انساق انہیں 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 آجوں اس دنیا تے بجاری او دے ویچ پوری جندگی جتھے اپنے پروار لئی اپنے بچیاں لئی میند کیتی او تھے سماج دے ویچ ایک بہت بڑا جوگتن پایا ہر ایک گریب دور میں دے دکھ سکھ دے ویچ میشہ جا کے کھڑ دے سن اور لوڑ بندہ دی مدد کر دے سن تارمک سچیت سن اور جتھے بھی کتے کتا ارمدہ پچار دان بھی گالہ ہندی سیتہ سب تو مورے ہو کے انہیں نے جوگتن پایا اور انہیں نے اپنی پوری جندگی کھیتی واری دا کتا کر کے اپنے پروار نو پالیا اور اگام لے کے گئے تقریبا ستر ستر کیلے دی کھیتی واری انہیں نے جتھے ایتھے لوگانے چرہ کے کیتی موڑیا چرہ کے کیتی ہوتھے پریانے دے بچ جا کے بھی اپنا بہت بڑا فارم بنایا اوٹھے جا کے بھی انہیں نے اپنے علاقے دے بچ اپنا نام اچھا گیتا اپنے پروار دا چاچے پروار دا نام اچھا گیتا انہیں دے دو سپتر سن سردار اکوال سنگھ جی چاچے جو پچھلے مشورے پالا سانو سریوی بشوڑا دے گئے سن اور دوسرے شوٹے سپتر سردار برندر سنگھ جی چاچے جنہ نے ایس موکے دے بہت ہی اورنا دے بڑا پی دے بچ سیوہ کیتی سارا ہی پر چاچے پروار اورنا دے آنتم سمیدے بچ اورنا دے سیوہ کرتا رہا اور جو اورنا دے پائے پورنیاں دے پروار نے چلندا نشچہ گیتا یہ بہت ہی شلاغ آ جوں گا اسی نیت گاردین کے پروار بھی اتھے سمار سیوہ دے بیتی اگے اپنے پتا جی بانگ جوگدان پودا رہو گا پورے پوتے اور پوتیاں اور اورنا دے سپتر برندر سنگھی سار یا نے جتھے پہلا بہت پروار دے نام اچھا گیتا گہانو بھی سمار سیوہ دے بیتی کیا لکے ساڑے کانگریس پارٹینار بھی بہت بڑا ہونا دا جوگدانا اسی ہمیشہ ایس چاج پروار دے رینی رہاں گے اور اس بچھڑی آتمانو اسی آج دے اس دکھ پرے موقع دے جتھے پروار نا دکھ سنجا گا دے ہیں انہوں شردہ دے فل پیٹ کردہ ہویا میں کمالا جاتی کا واہ گلدی کا کارسا واہ گلدی موسیقی